ناظرین اگلی حکومت کے خد و خال آج مسلم لیگ نون کے جنرل ورکرز اجلاس میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے مطابق اگلی حکومت جو ہے وہ میاں نواز شیف کی سربراہی میں بننے جا رہی ہے اور آج وزیراعظم شباز شیف نے واضح طور پر کہا کہ ہم چوتھی بار بھی میاں نواز شیف کو وزیراعظم بنوائیں گے اور اس کے بعد میں ایک سپاہی کے طور پر ان کے نیچے کام کروں گا وہی سیٹ اپ جو دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں بنا تھا ایک بار پھر ہمارے ملک میں بننے جا رہا ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کو جس طرح کی بطرین صورتحال میں عمران خان نے ڈالا اس کے بعد اس ملک کا ڈیفالٹ ہونے سے بچ جانا یہ بھی ایک موجزہ تھا اور اس طرح یہ حکومت جو تیرہ جماعتوں پر مشتمل تھی یہ تقریباً ایک سال سے اوپر کا عرصہ بیٹھ چکا ہے اور یہ میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ شباز شیف شاید کوئی انتہائی اعلیٰ درجہ کا ایک قسم کا کول قسم کا انسان ہے جس نے ایک دن بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ کوالیشن میں آپس میں کوئی پھوٹ پڑ رہی ہے یا آپس میں لڑائیاں ہو جائیں گی لیکن آج کی ایک ان کی بات جو تھی وہ انہوں نے واشگاہ فالفاظ میں کہی اور یہ میرے خیال میں بنتی بھی تھی اور اس وقت اگر اس کے اوپر نا کام کیا گیا تو آنے والے جو دن ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہوں گے کیونکہ پارٹی کے اندر حالات ویسے نہیں ہیں جیسے باہر نظر آ رہے ہیں یا باہر دکھائے جا رہے ہیں سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل دونوں پارٹی کے خلاف مسلسل ایک قسم کا نہ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی بات کرتے ہیں اور کبھی وہ خاص طور پر وہ ہٹ کرتے ہیں اسحاق ڈار کو اور ان کی پولیسیز کو لیکن ناظرین میری ذاتی نظر میں میں اسحاق ڈار کا اس لیے ذاتی طور پر مطرف ہوں کہ اس شخص نے پہلے بھی ملک کو جب ہمارا ملک ایک انتہائی گرداب میں پھسا ہوا تھا تو اس وقت بھی نکالا تھا جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اب جو اس وقت جو ایک ڈیفارٹ ہونے کے دھانے پر ہم کھڑے تھے تو اس شخص نے آ کر نہ صرف اس کو بچایا بلکہ آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر پورا بجٹ بنا کر جو ہے وہ پیش بھی کر دیا اور یہ کوئی انتہائی معاشی ماہر ہی کر سکتا ہے جس طرح کوئی شخص بھی اگر دن رات کام کرے تو اس کی اپنیسیشن بھی بنتی ہے اور اگر کوئی اس کی ٹانگیں کھینچے یا اس کے اوپر کوئی اس طرح کا تانے تشنی کرے جس طرح کہ یہ دونوں صاحبان کر رہے تھے حالانکہ شاہد خاکان عباسی کو یہ بات تو کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے تھی کہ ان کے نام کے آگے اگر سابق وزیراعظم پاکستان لگتا ہے تو وہ میرے خیال میں میاں نواز شیفی تھے جنہوں نے ان کو وزیراعظم اپنا بھائی ہوتے ہوئے بھی وزیراعظم بنایا تھا اور پھر سب سے بڑی چیز ایک اور ہوئی تھی کہ جب وہ مری سے اپنا الیکشن ہار گئے تھے تو لاہور میں خصوصی طور پر ایک ہلکہ خالی کروا کر وہاں سے زمنی الیکشن جو ہے ان کو لڑوایا گیا اور وہاں پر مکمل طور پر محنت کر کے ان کو وہاں سے جتوا کر میاں نواز شیفی نے ان کو وزیراعظم بنایا تھا لیکن ہمارا سیاست بڑی بے رہم چیز ہے ناظرین یہاں پر نظریے خیالات بڑی جلدی بدل جاتے ہیں اور لوگ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ہم جیسے لوگ جو ہیں بہت شاید پانی کا ایک کطرہ بھی کوئی پلا دے تو ہم ساری زندگی یاد رکھتے گئے اور اس شخص نے فلاں موقع پر ہمیں یہ پانی پلایا تھا لیکن یہاں یہ سیاست بڑی حقیقت میں بے رہم ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اتنے احسانات کے باوجود پارٹی کو اس طرح سے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں یہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور پارٹی کے اندر ایک علیدہ سے ایک پریشر گپ جو ہے وہ بنا ہوا تھا اور اس کو آج واضح الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی ساگڈار کے خلاف بات کرے گا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا اور یہ میرے خیال میں اچھا ہے بجائے اس کے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایسی باتیں جو ہیں وہ سنی جائیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کارکوران غصہ نکار رہے ہیں تو آج وہ جنرل ورکر اجلاس میں یہ دونوں رہنمہ نہیں پہنچے اور اس کا صاف اور واضح مطلب ہے کہ ان دونوں کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے ناظرین الیکشن کا بگل اب بچ چکا ہے آج مریم نواز نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سال جو ہے الیکشن کا سال ہے اور اس سال میں الیکشن ہر صورت میں ہوگا دوسری جانب الیکشن کمیشنہ پاکستان نے تیرہ جولائی تک کوئی بھی اگر ووٹ آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں آپ ووٹ اپنا ختم کروانا چاہتے ہیں کہیں نیا اندراج کروانا چاہتے ہیں یا اپنے ووٹ کو کسی ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی اپنے ووٹ کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو تیرہ جولائی تک آپ کے پاس وقت ہے تیرہ جولائی کو یہ تمام تر لسٹیں جو ہیں ووٹر لسٹیں یہ منجمت کر دی جائیں گے اور اس کے بعد آپ کسی قسم کے اپنے ووٹ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کروا سکیں گے اس کا یہ صاف اور واضح نشانی ہے کہ الیکشن جو ہیں ہر حال میں اکتوبر میں ہونے جا رہے ہیں ناظرین بہت سارے دوستوں نے مجھے اس حوالے سے کہا بھی ہوا ہے اور کہتے بھی ہیں کہ جی اکتوبر میں الیکشن جتوی صاحب نہیں ہو سکتے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ الیکشن ہر حال میں ہوں گے اور ہر حال میں کروانے پڑیں گے اگر یہ نہیں کروائیں گے تو پھر کروا دیے جائیں گے یہ بات میں مسلسل کہتا ہا رہا ہوں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہر صورت میں اکتوبر میں یا کوئی تھوڑا بہت چانس اہمی کوئی پانچ دس پرسنٹ ہے کہ نومبر تک چلے جائیں ورنہ اکتوبر میں کوئی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ اسٹیز کا کبھی یقین ہے مجھے کہ الیکشن ہر صورت میں ہوں گے عوام میں جب میں جاتا ہوں جس طرح عمران خان وہ کہتے تھے لندن پلین بنا ہے اور نواز شیف کے حق میں رہے ہموار کی جا رہی ہیں تو آپ اپنے ارد گرد بہت ساری چیزیں جب دیکھیں گے تو آپ کو اس چیز کا واقعی یقین ہو جائے گا کہ یہ میاں نواز شیف کو لانے کے لیے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ تمام تر جسے کہتے ہیں کہ مشینری جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہوئی ہے جو ایک بہت بڑا فیصلہ لندن کی آئی کورٹ کی جانب سے آیا میاں نواز شیف کے حق میں تو وہ بھی ایک قسم کا بوسٹر بنا ہے اور اس وقت میاں نواز شیف جو ہے وہ واقعی لگتا بھی یہ اور یہ تو پہلے دن سے تیہ تھا کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا غلط فیصلے کے نتیجے میں ان کو نکالا گیا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور دوبارہ حکومت میں آنا ان کو وزیراعظم بنانا میرے خیال میں ایک اس سے ایک اچھی روایت یہ قائم ہوگی کہ کم از کم جو ان کے ساتھ زیادتی ان کے خاندان کے ساتھ زیادتی جتنا انہوں نے سفر کیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یقیناً میاں نواز شیف کو اور بہتر طریقے سے پرفارم کرنے بھی مدد دیں گی لیکن دوسری جانب جو ان کی پارٹی کے رہنماں ہیں پارٹی کے دران ہیں ناظرین یہ بات ایک تیہ ہے کہ یہ الیکشن بہت ٹف ہوگا اور کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہوگی کہ جو اکیلے اتن دھنا آ کر اپنی حکومت بنائے اور بیٹھ جائے اس میں بڑی مشکل سے گینے چیرے لوگ جو ہے آپ دیکھیں پرویز کھٹک اپنا لگ گروپ بنا رہے ہیں اسی طرح اور بہت سارے گروپ جو ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کا وجود جو اعمل میں آ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے کے لوگ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری جماعتیں بہت سارے لوگ ہیں اور کئی ایسے گروپس ہیں جو بڑے پاورفل گروپس ہیں تو یہ الیکشن جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اور ہم سکون سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اٹھ کے آئے گی اور حکومت بنا لے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا جس طرح یہ کیونکہ یہ نون لیگ تو ان کی خواہش ضرور ہے ان کی کوشش ضرور ہے کہ میاں نواز شیف اگلے وزیراعظم اور ہم ہر صورت میں جیت کے آئیں تو یہ کوئی بھی پارٹی آپ زرداری صاحب سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بلاول بھٹو جو ہے وہ بہترین اگلہ وزیراعظم بنے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہر پارٹی اپنے حق پر بات کرتی ہے لیکن ایک چیز کا کوئی یقین ہے مجھے کہ یہ ایک قسم کی ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اس میں کسی کو بھی کوئی مجورٹی حاصل نہیں ہوگی اور سب ایک دوسرے کے قسم کے مجبور ہوں گے ایک دوسرے کا ساتھ لینے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں تو اس لیے تمام ترمید واران جو ہیں ان کے لیے میدان کھلا ہے جو شخص بھی عوام کے اوپر اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچائے گا اچھے طریقے سے اپنی کمپین کرے گا اچھے طریقے سے لوگوں میں اپنا میسیب پہنچائے گا تو میرے خیال میں وہی جیتے گا اور وہی پھر پارلیمنٹ کا حصہ ہوگا نہ کہ وہ شخص جو صرف اور صرف جیسے کہتے ہیں کہ یا کسی ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس چکر میں کہ مجھے فلان پارٹی کا ٹکٹ مل جائے گا تو میں کسی حد تک میں ووٹ کٹھا کرلوں گا ایسا بلکل ویڈیو گا ناظرین آنے والا الیکشن سب کے لیے اوپن ہوگا اس میں شاید کوئی پارٹی یا آزاد کسی کی بھی شاید اس میں تفریق نہ رہے آنے والے دن جیسے جیسے آپ کے سامنے آتے جائیں گے آپ کو واضح ہوتی جائیں گی اور جولائی کے بعد یہ چیزیں تمام تر واضح ہو کر سامنے آ جائے گی کہ الیکشن ہر صورت میں اکتوبر میں ہے اور پھر جو شخص بھی اس میں وہی شخص کاملیاب ہوگا جس نے اپنا بیتر طریقے سے پیغام عوام تک پچھایا ہوگا بیرال امید کرتے ہیں کہ یہ سارا عمل ایک خوش اسلوبی سے تیہ ہو ہمارا ملک کسی قسم کی بھی سیاسی محاضرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ نو مئی کا وقوع چیزیں جو ہے وہ اب اس کا جو عمل اس کی جو سزائیں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریقوینڈی فوجی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور لوگ روزانہ کی بنیاد پر نئے سے نئے گرفتار ہو رہے ہیں بلکہ میری جو معلومات اس کے مطابق ایک تری سٹار جنرل کی بیوی جو ہے وہ صاحب کا جو امپی ہے ربینہ جمیل ان کا نام ہے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور دوبارہ سے مینہ خان افریدی جو یوٹ ونگ پشاور کے کے پی کی کے صدر تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے خیر بہت زیادہ سختیاں لے کے اگلے دن آ رہے ہیں اور عمران خان کو بھی شاید اگلے چند دنوں کے اندر اندر گرفتار کر لیا جائے لیکن الیکشن جو ہے وہ اب اس کا بگل بچ چکا ہے اور آپ یہ سمجھ لے کہ ہر صورت میں اکتوبر میں الیکشن ہو کر ہی رہیں گے کل تک کے لیے صدر رمی جتوئی کہ دیجئے زیادہ پاکستان زیادہ بہت